اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں ہم تقابل کرنے جارہے ہیں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے ٹاپ بالرز کا آئی پی ایل اور پی ایس ایل دونوں پڑوسی ممالک میں کھیلے جانے والی دنیا کی مشہور ترین کرکٹ لیگز ہیں اگرچہ آئی پی ایل کو چودہ سال اور پی ایس ایل کو صرف سات سال ہوئے ہیں لیکن دونوں کی کامیابیاں نمائیاں ہیں پی ایس ایل سے دنیا کے بہترین فاسٹ بالر بنے اسی طرح آئی پی ایل سے بھی سامنے آنے والا ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں آج کی ویڈیو میں ہم گفو کریں گے پی ایس ایل اور آئی پی ایل میں ٹاپ بالرز کے طور پر کون کون نمائیا رہا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور نئے آنے والے حضرات چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلیے شروع کرتے ہیں پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکیٹس حاصل کرنے والے پیسر رہے وہاب ریاض جنہوں نے پشاور کی جانب سے کھیلنا شروع کیا اور آخر تک پی ایس ایل سیون میں پشاور ظلمی کی قیادت انہی کے ہاتھ میں دیا چھتیس سالہ وہاب ریاض تتر میچوں سے ایک سو تین وکیٹ حاصل کر کے پی ایس ایل کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر رہے آئی پی ایل کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر رہے لیسن ملنگا دوہزر انیس میں انہوں نے آئی پی ایل جوائن کیا اس کے دس سیشن کھیلے ایک سو ستر میچ ایک سو ستر وکیٹس حاصل کی ایک سو بائیس میچوں میں ممبئی انڈین کی نمائنگی کی اور ابھی بھی انہی کی جانب سے کھیلتے نظر آتے ہیں ملنگا شکا شمار دنیا کے بہترین پیسرز میں ہوتا ہے اور انہوں نے آئی پی ایل کی ایک سو ستر میں سے نوے وکیٹس آخری چار آورز میں حاصل کی ملنگا کو ڈیتھ آور کا بہترین بولر مانا جاتا ہے دونوں کا تقابل کرے تو وہاب ریاض نے سات سیزن کھیل رکھے ہیں جبکہ ملنگا نے دس سیزن کھیلے ہیں وہاب ریاض نے ستر میچز جبکہ ملنگا نے ایک سو بائیس میچز کھیل رکھے ہیں وہاب ریاض نے ایک سو تین وکیٹ حاصل کی ہیں اور ملنگا کو ایک سو ستر وکیٹس ملی ہیں وہاب ریاض کی بولنگ ایوریج 21.2 اور ملنگا کی 19.7 اکانومی کی بات کی جائے تو وہاب ریاض 7.5 اور ملنگا 7.4 پہ کھڑے نظر آتے ہیں اب ہم سیزن وائز بات کریں تو 2016 میں اسلامباد یونائٹڈ کے اندریل روسل نے آٹھ کی ایوریج سے 16 وکیٹ حاصل کی اور ٹاپ وکیٹ ٹیکر رہے اسی طرح آئی پیل میں بنشور کمار 23 وکیٹ حاصل کر کے پہلے نمبر پر رہے 2017 میں سحیل خان 17 وکیٹ حاصل کر کے پیسل کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر تھے آئی پیل میں بنشور کمار 26 وکیٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر 2018 میں فہیم اشرف 18 وکیٹ لے کر پہلے نمبر پر آئے آئی پیل میں انڈرو ٹائے 24 وکیٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے 2019 میں حسن علی 25 وکیٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر تھے ادھر آئی پیل میں عمران تاہر 26 وکٹ لے کر ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے ہیں دوہزار بیس میں شاہین شاہ آفریدی نے 17 وکٹس حاصل کی اور پی ایس ایل میں پہلے نمبر پایا آئی پیل میں کاغس اور ربادہ 30 وکٹ کے ساتھ پہلے نمبر پڑھائے دوہزار اکیس میں شانواز دھانی نے 20 وکٹ حاصل کی پی ایس ایل میں پہلے نمبر پانے کے لیے اور ادھر پٹیل آئی پی ایل میں ہرشل پٹیل 32 وکٹ کے ساتھ سر فہرست رہے دوہزار بیس میں پی ایس میں شاہین شاہ آفریدی ایک مرتبہ پھر سر فہرست آئے اور یہ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی شخص دو مرتبہ ٹاپ وکٹ ٹیکر رہا ہو جبکہ آئی پی ایل کے تاریخ میں بنشور کمار دو مرتبہ یہ عزاز اپنے نام کر چکے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اثار کمیٹ بار میں ضرور کیجئے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا پامان اللہ حافظ